اسلام علیکم ویوز مرزا ریاض آج میں آپ کو وابڈا ٹاؤن کا وزیڈ کروا ہوں گا اس سے پہلے بھی ہم آپ کو چار سے پانچ دفعہ وابڈا ٹاؤن کا وزیڈ کروا چکے ہیں تو آج بھی ہم آپ کو وابڈا ٹاؤن کا وزیڈ کروایں گے اس وقت ہم وابڈا ٹاؤن کے ڈی بلوک میں موجود ہوں میرے سامنے آپ پیچھے گیٹ نمبر ون دیکھ رہے ہیں اگر آپ ایم ون موٹر وے کو وابڈا ٹاؤن کا وزیڈ کر رہے ہیں تو آپ اس گیٹ سے جو ہے وابڈا ٹاؤن میں انٹر ہو جائیں گے وابڈا ٹاؤن کے 5 بلوکس ہیں جس میں A, B, C, D and E یہاں پی جو پلوٹس کی کٹنگ ہے وہ پانچ مرلہ دس مرلہ کنال اور دو کنال ہے اور اس میں جو پانچ مرلہ کی کٹنگ ہے وہ A بلوگ میں اور E بلوگ میں ہے تو آئیں چلتے ہیں آپ کو وابڈا ٹاؤن کا وزیڈ کرواتا ہوں اس کے جو پلس اور مائنس پوائنٹس ہیں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں اور یہاں پہ انویسمنٹ کیوں کرنی چاہیے ہم کیوں بار بار اس کی اتنی مارکیٹنگ کر رہے ہیں وابڈا ٹاؤن کی اس کی وجہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو ویڈیو کو انٹ تک ضرور دیکھیں اگر آپ نے بھی تک ایم آر ریمان کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل ایم آر ریمان کو سبسکرائب کر دیں اس کے ساتھ بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائیے گا تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو آئیں چلتے ہیں آپ کو وابڈا ٹاؤن کا وزیڈ کراتا ہوں وابڈا ٹاؤن کا اگر میں بات کروں سب سے مہنگے بلوکس کی تو اس کا ڈی بلوک ہے یہاں پہ اس وقت میں موجود ہوں ڈی بلوک جو مہنگے ہے اس کی دو وجہ ہیں ایک تو موٹر وے کے اس کی ڈریکٹ ایکسز ہے آپ سیدھا موٹر وے سے ڈی بلوک میں آ جاتے ہیں دوسرا جو وابڈا ٹاؤن کا ڈی بلوک جو مہنگے ہے اس کی وجہ ہے اس کی ہائٹرٹ لوکیشن ہے اگر آپ کو میں اپنے رائٹ سائیڈ بھی دکھات سکوں تو آپ کو وابڈا ٹاؤن تقریباً سارا ہی نظر آ رہا ہوگا آپ کو وہ دو پلازے بھی نظر آ رہے ہیں مستد بھی آپ کو نظر آ رہی ہے وہ جو مستد اور جو پلازے بننے ہوئے وہ اس کا بلوک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہائٹرٹ لوکیشن پہ ہے جس کی وجہ سے یہ تھوڑا سم رہنگ ہے تو آئیں چلتے ہیں آپ کو اس کا اے بلوک میں میں وزیڈ کرواتا ہوں اے بلوک جو ہے وہ موٹر وے کے رائٹ سائیڈ پہ ہے اور باقی بی سی ڈی ای بلوک ہیں وہ اس سائیڈ پہ سینٹر سے موٹر وے گزر رہی ہے تو آئیں چلتے ہیں آپ کو جس سارا اس کا جو پلاز مائنس پوائنٹس ہیں اور یہاں پہ انویسمنٹ کیوں کرنی چاہیے وہ سب کچھ ہمیں آپ کو بتائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو پلاز کی پرائس ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اگر آپ ایم ون موٹر پہ کوئی یوز کرتے ہوئے تو یہاں سے آپ آؤٹ ہوں گے اور رائٹ سائیڈ پہ آپ کو یہ بلووارڈ نظر آئے گا جو آپ کو وابڈا ٹاؤن کا گیٹ نمبر ون پہ لے کے جائے گا جہاں سے آپ وابڈا ٹاؤن کے ڈی بلوک میں انٹر ہو جائیں گے یہ میرے لیفٹ اینڈ رائٹ سائیڈ پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں گھر بنے ہوئے یہ اے ڈیوٹی ہے آرمی ویل فیر ٹرسٹ یہ فولی ڈویلپ ہے یہاں پہ سکول مارکیٹ مسجد وغیرہ یہاں پہ کامپلیٹ ہے اگر آپ نے اے ڈیوٹی کی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک جو ہے وہ ڈیسپشن میں موجود ہے آپ جا کے اے ڈیوٹی کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس سے آپ کو ایڈی ہو جائے گا یہاں پہ پلوٹ کی کیا کٹنگ ہے اور کیا پرائس چل رہی ہے یہ سامنے آپ وابڈا ٹاؤن کا بلوک ڈی کا گیٹ نمبر ون دیکھ رہے ہیں یہاں اے ڈیوٹی میں امریکن سکول بھی ہے میں ابھی آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں یہ آپ امریکن سکول کی بلڈنگ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ امریکن سکول ہے یہاں پہ جو آپریشنل ہے یہاں پہ کلاسیز وغیرہ جو ہیں وہ ریگورٹ بیسس پہ یہاں پہ ہو بھی رہی ہیں تو وابڈا ٹاؤن کا جو گیٹ نمبر ون ہے اس کے ساتھ اے ڈیوٹی کا کمرشل ایری ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی آگے سے جا کے اور اس کے ساتھ جو راولپنڈی رنگ روڈ اور آپ کا جو سی پیک روٹ ہے ہکلاڈی اکھان موٹر وے وہ بھی بالکل جنگشن پہ موجود ہے یہ اب میرے لیف سائیڈ پہ اس کا کمرشل ایریہ آگے اب میں آپ کو اس کا جو سی پیک روٹ ہے اور آلپنڈی رنگ روڈ کا جو جنگشن بنے گا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ایم ون موٹر وے ہے یہ پشاور ہے اور یہ لاہور ہے یہاں پہ جو میں آپ کو چیز دکھانے کے لیے لائے ہوں وہ اگر میں آپ کو تھوڑا سا زون کر کے ساتھ ہوں تو یہ جو آپ کو سامنے لائے اور نظر آرہا ہے یہ والا یہ سی پیک روٹ ہے ہکلاڈی اکھان موٹر وے یہ بلکل اocus جنگشن پہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وابڈہ ٹاؤن کے بلکل ساتھ ہے اگر آپ شاور سے آرہے ہیں اور وابڈہ ٹاؤن آنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ وابڈہ ٹاؤن کو اپروج کر سکتے ہیں اگر آپ اسلام آباد سے آرہے ہیں تو یہاں سے آا کے اس فلائي آور کے نیچے سے گزر کے تو بلکل ساتھ ہی وابڈہ ٹاؤن آپ کو انٹرچینج ملے گا اور اس کی میں اگر آپ کو انجینرین کوپریٹیو آسکنگ سوسائیٹی کیا دکھاؤں تھوڑا سا یہ جو آپ کو سامنے گار بنے وہ نظر آ رہے ہیں یہ انجینرین کوپریٹیو آسکنگ سوسائیٹی ہے اس کا راستہ بھی یہاں سے آپ آ کے اس روڈ کو یوز کرتے ہوئے آپ انجینرین کوپریٹیو آسکنگ سوسائیٹی کو جو ہے وہ پہنچ جائیں گے ابھی ہم چلتے ہیں وابڈا ڈاؤن میں آپ کو سی فیک روڈ دکھانے کے لیے یہاں پہ لائے تھا یہ سی فیک روڈ ہے جو آپ کر آلپنڈی رنگ روڈ بنے گا اس کا جنگشن بھی یہاں پہ آ کے بنے گا یہ وابڈا ڈاؤن سے آپ کہہ لیں کہ ایک سے دو کلومیٹر کے ڈسٹنس پہ ایک سے دو کلومیٹر ہے اور تین سے پانچ منٹ کی یہاں پہ ڈرائیو ہے جی ورز آپ نے ابھی یہ سی فیک روڈ دیکھا اب میں وابڈا ڈاؤن کا بلوک ایک آپ کو وزیڈ کرواتا ہوں یہ بلوک ایک اگیٹ ہے یہاں سے ہم ایک بلوک میں جو ہے وہ انٹر ہو گئے یہاں پہ بھی تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ چالیس کے قریب وابڈا ڈاؤن میں جو ہے وہ گھر یہاں پہ بھن رہے ہیں جن میں کچھ گھروں میں فیملیز رہ رہی ہیں اور کچھ گھر جو ہیں وہ ابھی کنسکشن ان کی جاری ہے تو وہ بھی میں آپ کو آگے دکھاؤں گا یہ آپ اس کا مین بولیوارڈ دیکھ رہے ہیں جس میں سٹارڈ ایک ہے میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں پہ بلوٹس کے کٹنگ ہے وہ 5 10 ملہ کنال اور 2 کنال پانچ ملے کی کٹنگ اسی بلوگ میں ہے اے بلوگ میں اس کے بعد کے پانچ ملے کی کٹنگ اے بلوگ میں ہے تو ابھی میں آپ کو وہ maritime elle Re及 location ان کی میں آ یہ جو لوگ لے двух لوگ کو بلوٹس کے کنال بھیا ہے پانچ ملے کی لے پھر سائی جو لوگ کے لے پھر سر philosopher رہے ہیں سینٹرل پارک اس کے ساتھ ہی اس کا کمرشل ایریا بھی ہے وہ بھی میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں اس کا کمرشل ایریا بھی دکھاتا ہوں اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں آپ کو پانچ من لگی کٹنگ بھی دکھاتے ہیں یہ اس کا کمرشل ایریا سارا مہین جو کمرشل ہے وہ اس کا یہاں پہ بنے گا آپ کو پانچ من لگی کٹنگ بتاتے ہیں یہ بلکل روڈ اینڈ جو ہے جو آپ کا ایم ون موٹر وے کے ساتھ جا کے ٹچ کر رہے ہیں آگے بونٹری وال ہے اور ساتھ ہی ایم ون موٹر وے تو یہ واپ ڈا ٹاؤن کا ایک پلس پوائنٹ ہے کہ موٹر وے کے بلکل اس کی ڈریکٹ اپروچ ہے آپ کا فیچر میں راول پنڈی رنگ روڈ سے بھی اس کا راستہ آ جائے گا سی پیک جو روٹ ہے وہ اس کے بلکل قریب ہے ابھی میں آپ کو تھوڑی دیر میں اس کا جو جی ٹی روڈ سے جو راستہ آتا ہے وہ بھی دکھاؤں گا اور جو مارگلہ ایونیو بن رہا ہے آج کل آپ اس کا کافی نام سن رہے ہوں گے مارگلہ ایونیو وہ بھی اس کے بلکل جو ہے آپ کہہ لیں بلکل اس کے قریب ہی ہے اور چار سے پانچ منٹ لگتے ہیں مارگلہ ایونیو کو پہنچ جاتے ہیں تو ابھی ہم آگے ہیں یہ اندر آپ میں اس کا سٹریٹس کا بھی دکھا رہا ہوں آپ کو الیکٹر سیٹی جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ ہے یہ جو آپ کو ہائیڈرو کوریڈور نظر آ رہا ہے اوپر یہ جہاں سے کروسنگ ہو رہی ہے جو آپ کا سنجانی کی طرف گاؤں ہے ان کی طرف یہ الیکٹر سیٹی آگے سے جاری ہے لیکن جہاں وابڈہ ٹاؤن میں بجلی جو ہے وہ انڈر گراؤ موڈ ہے آپ کو روڈ کے ساتھ ساتھ نظر آ رہے ہوں گے ڈی پی لگی ہوگی یہ جو آپ کو سامنے جیلو کو لگا گھر نظر آیا وہ وائیڈ کلر کا جو گھر نظر آ رہا ہے آپ کو یہ پانچ مللہ کی کٹنگ ہے اس کی ہم دوسری سائٹ پہ آگے نیا وابڈہ ٹاؤنگ یہ دس مللہ کی آپ کٹنگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ دس مللہ پہ گھاری یہاں پہ بن رہا ہے لیف سائٹ پہ جو ہے موٹر وے ہے موٹر وے کے نیچے انڈر پاس بنا ہوا آپ انڈر پاس کو یوز کرتے ہوئے بھی وابڈہ ٹاؤن کے بی سی ڈی بلوگ میں یہاں سے جا سکتے ہیں لیکن ہم رائٹ ہوں گے یہاں سے پھر آپ کو میں یہاں پہ لانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو وابڈہ ٹاؤن کا صرف مین بولیوارڈ ہی نہ دکھائی جائے بلکہ اس کی سٹریٹس بغیرہ بھی دکھائی جائیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے کہ یہ کس طرح ایک کامیاب ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے راولپنڈی اسلام آباد کا اور یہاں پہ تمام سہولی جات ہیں سکول میں نے آپ کو دکھایا بلکل اس کے ساتھ ہی اے ڈیو ٹی میں اس کا سکول ہے اور امریکن سکول ہے اور کمرشل پلازا وغیرہ میں نے آپ کو دکھائے وابڈہ ٹاؤن کے میں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ فولی ڈویلپ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں گھر یہاں پہ بن رہے ہیں بہت سے زیادہ جو ہیں وہ زیر تعمیر ہیں اگلے آپ چند مہینوں میں دیکھیں گے کہ وابڈہ ٹاؤن جو ہے وہ ایک اچھی ہاؤسنگ سوس سوسائٹی کی طور پہ آپ کے سامنے آئے گا آپ کو نظر آئے گا کہ وابڈہ ٹاؤن میں کام ہو رہا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کنال کی کٹنگ میں گھر بنی ہوئے اور لیپ سیڈ پہ جو ہے وہ گھریاں پہ بن رہے تو اب آپ کو میں وابڈہ ٹاؤن کا جو رنگ روڈ ہے لنگ روڈ ہے جی ٹی روڈ کا وہ دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو ایڈی ہو جائے کہ اگر آپ جی ٹی روڈ سے ہیں تو آپ کو کیسا کارپیٹ روڈ ملے گا اس وقت میں جوں گو جی ٹی روڈ پہ ہوں جی آپ سنجانی سے آئیں تو یہاں سے آپ آئیں گے سنجانی بلک ساتھ ہی ہے دو منٹ لگتے ہیں گاڑی پہ یہاں سے آئیں تو میرے لف سائیڈ پہ سنجانی بازار ہے یہ سنجانی بازار ہے یہ سنجانی بازار ہے یہاں سے ڈھائی کلومیٹر کے بعد آپ کو وابڈہ ٹاؤن کا اے بلوک آ جائے گا سنجانی سے اگر آپ نے جو سنو ہوگا نام آج کل بہت کیل رہا ہے مارگلہ ایو گا مارگلہ ایو بلکل پانچ سو میٹر ہے جہاں سے آپ باہر آئیں گے یہ جہاں پہ ٹرک جا رہا ہے یہاں پہ یو ٹرن ہے آپ یو ٹرن لے کے واپس آئیں گے آپ کو اپلی سائیڈ پہ جائیں گے تو آپ مارگلہ ایو پہ چلے جائیں گے مارگلہ ایو بلکل اس کے ساتھ ہی ہے پانچ سو میٹر ہے اگر آپ مارگلہ ایو پہ آئیں تو آپ کو ہارڈلی میرے خیال سے تین سے چار منٹ لگیں گے کیونکہ ابھی میں مارگلہ ایو سنجانی سے آئیں گے تو مجھے دو سے تین منٹ لگے ہیں گاڑی پہ دھائی تین کلومیٹر ہے روڈ آپ نے دیکھا بلکل کارپٹ روڈ ہے اتنا کو مسئلہ نہیں ہے روڈ کا تو بلکل آپ سید دیسٹنس ہے اور کیسی روڈ آپ کو ملے گی جیٹی روڈ سے وابڈا ٹاؤن آنے میں تو اس وقت میں وابڈا ٹاؤن کے بلوگ بی میں آگئے ہوں جی آپ گیٹ نمبر ٹو اس کا دیکھ رہے ہیں یہاں سے ہم وابڈا ٹاؤن کے بلوگ بی ہے جی سارا میرے لیفٹ اینڈ رائٹ سائٹ پہ جو پلوٹ سی کٹنگ ہے وہ کنال اور دو کنال کی ہے دس مطلبہ کی جو کٹنگ ہے وہ ادھر اندر جو سٹریٹس ہیں اس میں ہیں تو جی آپ اس کا مین بولیوارڈ دیکھ رہ رہے ہیں وابڈا ٹاؤن کے ابھی الیکشن ہونے تھے لیکن انفورچنیٹلی کسی ممبر نے جو ہے وہ اس پر سٹے لے لیا الیکشن جو ہے وہ پوسپونڈ ہو گئے نئی ڈیٹ کا جو اعلان ہے وہ بعد میں کیا جائے گا لیکن ابھی آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں جو ابھی اس کی کوئی منیجمنٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی وابڈا ٹاؤن کے انوائرمنٹ آپ کو کلینڈ این گرین نظر آئے گی اس کی گرین ایریہ جو ہے آپ کو پروپر منٹین کیا ہوا جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا تو واب ایک نمبر چل رہا ہے آپ ہم سے کنٹیک کر سکتے ہیں یہ وابڈا ٹاؤن کیا سوسائٹی آفیس ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ٹرانسورز اور باقی معاملات جو ہیں وہ یہاں پہ ہوتے ہیں میرے لیف سائٹ پہ جو ہے وہ کمرشل ایریہ آگیا ہے بی بلوک کا مین کمرشل ایریہ ہے وابڈا ٹاؤن نے ابھی کمرشل پلوٹس جو ہیں وہ سے فور پلوٹس جو ہیں وہ سیل کیے باقی ابھی سارے کمرشل جو ہے وہ سوسائٹی کے پاس ہے جب نئی بوڑی آئے گی تو وہ ان پلوٹس کو جو ہے وہ سیل کرے گی اور اس سے جو انکم ہوگی اس کے جہاں پہ ڈویلمنٹس کی جائیں گی اب میں وابڈا ٹاؤن کے ڈی بلوک میں آگیا ہوں میرے لیف سائٹ پہ جو ہے وہ وابڈا ٹاؤن کا ڈی بلوک ہے اور رائٹ سائٹ پہ جو ہے وہ وابڈا ٹاؤن کا سی بلوک ہے تو ابھی پھر میں آپ کو ایک تھوٹا سب ڈیٹ کرتا چلوں گے وابڈا ٹاؤن میں جو پلوٹس کی کٹنگ ہے وہ پانچ ملہ دس ملہ کنال اور دو کن ہے تو اس کی جو پرائیس بغیرہ چل رہی ہیں پلوٹس کی وہ میں ویڈیو کو آپ سے انڈ میں بتاؤں گا وہ بتاؤں گا کہ ہم نے جہاں پہ لوگوں کو کتنے کے پلوٹس لے کے دیئے اور آج ان کے پلوٹ کی پرائیس کیا چل رہی ہے مارکیٹ کیا ہے ان کے پلوٹس کی تو بہت اچھی انویسمنٹ ہے یہاں پہ آپ اپڈے ڈاؤن میں اگر انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے ساتھ ہمارا کنٹیکٹ نمبر چل رہا ہے آپ ہم سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں ہم آپ کو فیزیکلی اس کا وزیڈ بھی کروائیں گے اور اگر آپ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو یہاں پہ مختلف آپشنز پانچ مللہ کی دیس مللہ کی کنال کی وہ ہم آپ کو آپشنز بھی دکھائیں گے اور اگر آپ نے انویسمنٹ کرنی ہے اور اس کو تین سے چار مہینے بار سیل کرنا ہے واپس تو ہم آپ کو یہ بھی دیں گے کہ ہم آپ کے جی پلوٹس جو ہے وہ سیل کر کے دیں گے آپ کو انشاءاللہ پروفٹ ہوگا میرے لیف سائٹ پہ جو ہے وہ بولے وارڈ ہے موٹر وے کی طرف یہ آپ اس کا سائن بورٹ دیکھ رہے ہیں موٹر وے کا یہ بولے وارڈ جو ہے یہ آپ کو موٹر وے اور آگے آپ کو پہلے اے ڈیوٹی اے ڈیوٹی سے پھر آپ موٹر وے کو جو ہے وہ اپروچ کر جائیں گے تو سوسائٹی فولی ڈویلپ ہے آپ اس کی چیزیں دیکھ لیں الیکٹر سیٹی اس کی انڈر گراؤنڈ ہے پانی کے یہاں کوئی ایشو نہیں ہے ڈیم ایک یہاں پہ بنا ہوا ہے وہ بھی آپ کو بھی میں دکھاتا ہوں اس کے علاوہ جو یہاں پہ گیس ہے گیس کی پائپ لینز یہاں پہ انسٹال ہے لیکن انفرچنیٹلی یہاں پہ گیس نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں ابھی آبادی نہیں ہے گھار اتنے نہیں بنے ہوئے کہ یہاں پہ گیس کا کنکشن دیا جائے لیکن جب یہاں پہ گھر بن جائیں گے تو گیس کا جو ہے وہ بھی کنکشن وابڈا ٹاؤن کو مل جائے گا وابڈا ٹاؤن جو ہے یہ اسلام آباد میں آتا ہے تو ایک اچھی انویسمنٹ ہے یہاں پہ تمام علیات زندگی سے آراستہ ہے وابڈا ٹاؤن تو آج ہم جو آپ کو پلوٹ کی کٹنگ بتائیں گے پلوٹ کی پرائس بتائیں گے آج سے دو سال بعد یا سال بعد وہی پلوٹ آپ کو ستر سے نوے لاکھ روپے کی بریکٹ بھی ملے گا اس وقت لوگ جو ہیں وہ لیں گے وابڈا ٹاؤن کی جو منیجمنٹ ہے وہ یہاں پہ سویمنگ کول بھی بنا رہی ہے یہ دو سویمنگ کول آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بچوں کے لیے ہے اور یہ بڑوں کے لیے یہاں پہ دو سویمنگ کول ہیں وہ سوسائٹی بنا رہی ہے اور آپ جس طرح میں نے بتایا کہ دولپ ہے دولپمنٹس کا کام یہاں بہت تیزی کے ساتھ جاری ہے تو جو سویمنگ کول میں آپ کو دکھا رہا ہوں ابھی اس کے ساتھ جو لیک ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ وابڈا ٹاؤن کی جو لیک ہے وہ بلکل ساتھ ہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں نیچے جو ہے وہ لیک ہے جی ویوز جی اب آپ وابڈا ٹاؤن کی لیک دیکھ رہے ہیں یہاں پہ انشاءاللہ فیوچر میں ریسٹرونڈ بنیں گے روبورٹ ریسٹرونڈ یہاں پہ ہوں گے جس کا ڈویلپ جس کے لیے کام شروع ہو چکا ہے جی اس کا ساتھ پارک ہے لیک پارک اس کو بولتے ہیں جی بھی یہاں پہ ڈویلپ ہے جی ویوز آج میں نے آپ کو وابڈا ٹاؤن کا وزیڈ کروایا اس میں وابڈا ٹاؤن کے گیٹ نمبر ٹو پہ ہوں جو آپ کا بی بلوگ کی طرف ہے اے بلوگ کا میں نے آپ کو دکھایا اگر میں آپ کو رائٹ سائر پہ دکھاؤں تو آپ گیٹی روڈ سے جس ٹائم آئیں گے سنجانی بازار سے آپ آتے ہوئے اس روڈ کو آپ یوز کرتے ہوئے وابڈا ٹاؤن میں جو ہے وہ پہن جائیں گے بہپڈا ٹاؤن میں جو پڑاٹ کی کٹنگ ہے جس سے ہم نے آپ کو سٹارٹughters بلکٹ پانچ مللہ ہے یں کہ پانچ مللہ کی کٹنگ ہے وہ اس کے بلوگ اے اور بلوگ اہ میں آپ کو پانچ مللے کا جو پڑا ہے وہ تیس لاک سے لے ٹیس پہنٹیس لاک کی برائکٹ میں ملتا ہے جبکہ دس مللے کا پڑا ہے وہ آپ کو پلوگ پہنٹالیس سے لے vermٰوڈ سے ساٹھ کی برائکٹ میں ملتا ہے اے ایام اینے ایک لelas بلوی 10 مل ایک لہتنا lamb propulsion در قیدار ڈ بلاگ او ایام ایام اپن قاسم متانک شاہر ہے کہ در قیدار ڈ بلاگ کو مہنگا کرنا ہے جبکہ آپ سے تокойن باگ! موٹر اکھیے ہم ہوند صرف ان کو مہرست کرنا ہے اس لکھتا محِنگا ہے اور فوجہ brochب Troy Arsenal اس کنال کی لیکن ب Response ہیں کیونک سچا و 행ن و ج دو ساعات کی بریکٹ میں ہے تو پوچیشن والے پلوٹس ہیں آج آپ پلوٹ لیں کل آپ اس پر گھر بنا لیں ہم نے یہاں پہ کپنی اپنے اوڑسیس پاکستانیوں کو اور پاکستانیوں کو جہاں پہ جو ہیں ان کو جہاں پہ پلوٹس لے کے دیئے چونتیس لاکھ کا پانچ ملے کا لے کے دیا آج ان کا پلوٹ جا ہے وہ چھتیس سنتیس لاکھ ہے دس ملے کا پلوٹ ہم نے ان کو چالیس برٹالیس کا لے کے دیا آج وہ چالیس سنتیس لاکھ روپے کا دس ملے کا پلوٹ ویڈن تھری ٹو فور منتھ میں یہ ہو گیا ہے تو وہ اچھی ہے وہ چونتی انویسمنٹ کے لیے اگر آپ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ پاس مال انویسمنٹ ہے تو آپ دا ٹاؤن جو ہے وہ ایک اچھا آپشن ہے آپ کے پاس آپ یہاں پہ انویسمنٹ کر سکتے ہیں آپ پہ الیکشن ہوں گے الیکشن کے بعد نہیں جب بوڈی آئے گی تو وہ اس کا جو کمرشل ہے کمرشل پوٹس جو ہیں وہ سیل کرے گی جس کی وجہ سے سوسائٹی کو جو ہے وہ انکم ہوگی اور سوسائٹی اس کے جو باقی ڈیولپمنٹس کا کام ہے وہ کرے گی تو بہت اچھی انویسمنٹ ہے وہ چونتی ہے ویڈیو کے ساتھ ہمارا کونٹیک نمبر چل رہا ہے اگر آپ فیزیکلی اس کا وزیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ہم آپ کا فیزیکلی یہاں پہ اس کا رینج کرائیں گے وزیٹ اس کے علاوہ آپ اگر یہاں پہ اپنے پلوٹس کی سیل یا پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں تو یہ تھا آج کیا وابڈا ٹاؤن کا وزیٹ امیر کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کے ساتھ ہاتھ اگر آپ پینڈی اس سنباد میں آپ نے اپنے گھر کی کنسکشن یا انویشن کروانی ہے تو اس کے لیے بھی آپ ہمارے فورم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے مرزا ریاض کو اجازت دیجئے اللہ حافظ